دھڑکانے جن سے بندھی ہیں انہیں تنہا نہ کرو بہتا دریا محبت موادش پر بہتا دریا محبت آپ کرو بہتا دعو افنو سمبی بی بی کو لے کر راہاً ٹھیک ہے امی ممین دوبارہ جاؤں گا اگر وہ مان گئی تو بے واقوف جا کر اپنی بی بی کو منا کر لے کر راہاً اپنا گھر بس آنا تمہیں میں نے اپنا گھر آباد کرنے کی بہت کوشش گی اور آپ نے اس کوشش کو کمیاپ نہیں ہوا میں نے آپ کو ہر خوشی ہر راہت دینے کی کوشش کی مگ میں شکر مند ہوں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے بہت خوشیاں تھی اور یہ احسان بھی میں تاریل اممہ جی مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس چلی آؤ آپ بھی تو ٹھیک ہے نمیٹا ٹھیک بینکو ٹھیک ارے واں مامی آئیے اب بتا کر آتی تو کچھ احتمام کر لیتے کیوں نانی امم ارے احتمام کی کیا ضرورت ہے میرا اپنا ہی تو گھر ہے جو دل جاہے گا بنا لوں گے خود اچھا تم بتاؤ تمہارا تھرڈیئر کیسا جا رہا ہے اے واں کچھ دنوں کی تو بات ہے بس میں ہاؤس جاپ کے بعد اپنا کلینک کھولوں گی وہ بھی گاؤں میں انشاءاللہ کیوں گاؤں میں کیوں کیونکہ رہانہ مامی ہمارے گاؤں میں کوئی پرائوٹ ہاؤسپٹل نہیں ہے سارے سرکاری ہسپتال ہیں اور وہاں کے ڈاکٹرز کا تو پتہ آتے ہی نہیں ہیں ہاؤسپٹل میں میریزوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے خود میری امی بھی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے بہت بیمار رہی اور میں اپنے ہاؤسپٹل کا نام بھی اپنی امی کے نام پر رکھوں گی انشاءاللہ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے اللہ کا شکر ہے ہمارے خاندان میں ایک لڑکی تو ڈاکٹر بن رہی ہے یہ تو ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات اچھے بیٹا جاؤ مامی کے لیے سارا گاجر کا حلوہ تو گھرم کر کے لیے کیاو میں کپڑے چینج کر آتی ہوں یوں گئی اور یوں آئی بہت پیاری بچھی ہے بہت پیاری بچھی ہے بہت پیاری بچھی ہے لڑکیو تم لوگ کی پڑھائی ختم ہو گئی یا ابھی اور پڑھنا ہے کھانا تیار ہے ہاں کھانا تیار ہو گیا چلے بہت بہت بھوک لگ رہی ہے ہاں بہی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کھالی پیٹ تو دماغ بھی کام نہیں کرتا ارے اروبہ تم بھی آ جاؤ نہیں مامی وہ میں بس ایک چپٹر رہتا ہے وہ ختم کر کے آنگی ہاں پڑھ کے تم نے کوئی بڑے ڈاکٹر بن جانا ہے نا ڈاکٹر؟ ارے واہ بھائی یہ تو خیالوں میں ہی ڈاکٹر بن جائے گی موسیقی نازیا کیسی ہے؟ اور اس کی ساز کا اس کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے نا؟ بہت ظاہر تو بہت اچھا رویہ ہے لیکن ان کی توہم پرستی نہیں جاتی اب آج بھی نازیا کو لے کے اپنے کسی پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس گئی نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے اس کو نہیں جتا ہے یہ لیجیے مامی گرما گرم گاجر کا حلوہ ارے بھائی یہ تو بہت تیز گرم ہے کھاتی ہوں بھی مامی آپ مامو کو فون کر دیتی تو آفیس سے ڈائریکٹل یہی ہی آ جاتے ہیں ہم سب ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں ان کو فون کر دیا ہے آ جائیں گے یہاں اچھا میں حابت کی پسند کی موں کی دالوں ارے اممہ جی میں بھی آپ کی مدد کرتی ہوں چلیے اچھا 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 واہ مجی واہ مزاک کتنے عرشے کے بعد آپ کی ہاتھوں کی دال کھئی ہے اور ریحانا مامی آپ کی آلو کی بھجے کی تو باتیں کچھ اور ہے وہ بہت مزی کی ہے کیوں نانا ابو آپ ہی بہت یاد کرتے تھے بالکل اس میں کھے شک ہے لیکن تمہاری نانو بھی ہاتھی بہت اچھی بلاتی ہے لیکن ریحانی جو ہے وہ ریحانا کے ہاتھ لیکن تمہاری نانو بھی ہاتھ شکریہ آپ پچھ مہا مامی آپ کی تو بہتاری ساری اچھا مجی مجھے آج 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 آرہی شاہ دین تھے وہ جو سب مل کر مہانا مامی وہ نانزیا وہ تو کتنا مزہ آتا نا ساتھ مل کر سب کھانا کھاتے مامی میں نے سنائے کہ پہاڑی پر ان کا پیر رہتے ہیں اور وہاں سب نہیں گے پاؤں جاتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے میں سللا سب پر اپنا کرم فرمائے لانزیا تو ملکل ایک ربورٹ کی طرح ہو گئی ہے کوئی بھی بات کرو سر ہلا دیتی وہ والی کے ڈیتھ کو بھول نہیں پا رہی جس طرح میں شہیر کی ٹیتھ کو نہیں بھول پائی ماں ہونا بٹا پکر شہیر جیسا بچہ جس نے آکھ کھولی تو ماں کو دھتا ساری امی اور ماں کی بورٹ ملزار اس کی زندگی تو بس پیغانہ تک محدود ہو کے لئے اوہو بھئی آپ سب لوگ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے اتنے عرسے بعد ہم لوگ اکھٹا ہوئے خوشی کا موقع ہے چھوڑ دن سب باتوں کو اور آپ یہ بترے نانی اممہ آپ نے جو چاول کی لڈڈو بنایا تھے آبد مامو کے لئے وہ کہاں چپا کے رکھے کیا؟ آپ نے جو چاول کی لڈڈو بنایا آپ نے جو چاول کی لڈڈو بنایا آپ نے جو چاول کی لڈڈو بنایا کیونکہ آپ کو تو اممہ جی کے ہاتھ کے لڈڈو پسند لے اب آرام سے کھاؤ ایسے محسوس ہونا ہے جیسے میں ہی صرف کھا رہا ہوں کپے ہنگ رہے آپ نے جو چاول کی لڈڈو بنایا آپ نے خیال دکھا کریں ڈڈو بنایا حالکہ ڈڈو بنایا میں تمہیں پھر پوچھو ٹھوٹھو، ٹھوٹھ اپنے فلسل مازیا پریشان مت ہو ارام آ جائے گا موسیقا اتنی دور پہدل سفر کرنا پہاڑی راستے اتنے پتھر اور کاتے تھے جوتے بھی نہیں پہن سکتے نازیہ حوصلہ کرو آپ اپنی امی کو کہنے ہی سکتے تھے کہ وہ مجھے وہاں نہ لے کر جائیں وہ شک تو شکل سے ہی مکار لالچی اور غلیز تھا غلیز کالا جادو جانتا ہے بس مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دہم پرس لوگ بغیر جوتے پہنے وہاں پہ ایسے جاتے ہیں اچھ پتہ نہیں جا کتنا ہی مقدس جگہ ہو اور جوتوں سے ان کے نپاک ہونے کا ڈر ہو نازیہ پیر صاحب کا لوگ عدب کرتے ہیں نا اور اگر عدب نہ کریں تو مراد نہیں ملتی اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری مراد ضرور پوری ہوگی مجھے پیر صاحب اے عجید صاحب آپ جاگ رہے ہیں سوئے نہیں پیتک ہاں نین نہیں آرہی یار کیوں؟ آج تو بھائی بہو اور بیٹا دونوں مل کر گئے ہیں ہاں اسی لئے تو جاگ رہا ہوں کہ پرانی یادیں دیوار توڑ کر اندرہ کسی ہیں اب نین کو منانا مشکل ہے کیا سوچ رہے ہیں آشانہ کی یاد آ رہی ہیں آرے بھائی انہیں تو آپ ہر وقت عبادت کی طرح اپنے دل اور دماغ میں دھوراتے رہتے ہیں لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ آج آپ کی نینچوں بھاری ہوگئی ہاں کبھی کبار کچھ لمحوں کے لئے پاؤں زمین سے چپک جاتے ہیں تو پھر ان سے جان ٹھولانی مشکل ہو جاتی ہے عابد نے کہا ہے کہ مجھے آج آشانہ کی دن یاد آ رہے ہیں ہاں میں تو ہر روز ہر روز کی ہر رات آشانہ کی دن سوچ کر سوتا ہوں آرے عزیز صاحب ہم پرانے لوگ ہیں اور ہماری یادیں ہی ہمارا احساسہ ہیں جن کے پاس سوچنے کا ٹائم نہ ان کے لئے تو پرانے یادیں کچھ ہی ہوتی ہیں ان کے لئے اساسہ نہیں ہوتی ہیں ان کے لئے احساسہ نہیں ہوتی آپ پریشانہ ہو سو جائیں بس ہم تو اللہ کا شکر آدھا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اولاد کی محتاجی سے بچا لیا آرام کریں آپ سو جائیں یہاں آجی صاحب گھر کے شد بڑی گندیوری کل صفائی کرواؤں گی بس میں نے آبیج سے کہا تھا کلیں آپ فکر ہی نہ کریں ہم تینوں بھائی مل کے کر دیں گے صاحب پہلے تو دس پندرہ دن بعد میں کر دیا کرتا تھا اب تو مہینیں گودر جاتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا اور کسی کو کوئی خیال بھی نہیں آتا آسل میں ماشااللہ اتنا بڑا گھر ہے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن سفائی ہوتی ہے لیکن لگتے نہیں کہ اندربار سفائی ہوئی بھی ہے یا نہیں اب جی دیکھو نا دیواروں کی کلائی جو ہے وہ جھڑ رہی ہیں دروازیں بھی گندے ہو رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں یہ سب مجھے سیری ملی نا تو میں سب ٹھیک کروا دوں گا انشاءاللہ بھی ساتھ کا کریں انشاءاللہ موسیقی 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 آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر یہ مندر مجھے بہت حسین لگتا ہے روزااللہ شام کو یہاں بیٹھ کر آپ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چٹ پٹی چیزیں کھانا اچھا لگتا ہے چھوڑے نا میرا ہاتھ بچوں نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے آپ تو بس خاماخہ رومیٹیک ہو جاتے ہیں آج ہے بچے بچوں کے بچے بھی آجیں تو میں تو ہر روز ہر شام کو یہاں بیٹھ کر آپ سے پیار بھری باتیں کیا کروں موسیقی پیر سے کہو کہتے رہو اچھا لگتا ہے موسیقی 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 دیکھو سومی تمہارے میرے بیچ یہ تیہ ہوا تھا کہ تم اس بات کو راز رکھو گی اور اسی شرط پہ میں نے تمہاری حلپ کی تھی جانتی ہوں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں تو پہر آنٹی کو یہ شک کیسے ہوا کہ میں نے تمہیں کال کی تھی بچی کے حوالے سے ایڈونٹ نو مجھے نہیں پتا لیکن تو فکر مت کرو اگر آنٹی نے مجھ سے پہنچا تو میں فوری ریفیوز کر دوں گی تینکیو اب میں آنٹی سے خود ہی نے پیٹ لوں گے کیس کا فون تھا سومی کا وہ جو صاف انکار کر رہی ہے اب مجھے شکس کا پتہ لگانا کہ کون ہو سکتا ہے جس نے آنٹی کو یہ بتایا گھر میں میرے اور تانیال کے لاوہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا آیا امی یہ ضرور آیا ہوگی سارا کی آیا ہاں یہ ضرور وہ ہی ہے وہ ہی ہے یہ تم نے بتایا بھی تھا نا کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی آئی تھی میں نے اسے بھگا دیا لیکن اس کے بعد وہ آنٹی کو کور کھاں ملی یہ پتہ لگانا ہوگا تمہیں اس کا گھر معلوم ہے ہاں میں میں گئی تھی ایک دفعہ آنٹی کے ساتھ اس کو لینے کے لیے ہری تو پھر جلدی کرو ابھی جاؤ اس کے پاس ابھی کے ابھی اس سے پہلی کہ الوینہ اس کے پاس پہنچ جائے اور وہ اس کو سب باتیں بتا دے سارا بھانڈہ پھوٹ جائے ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی وہ پر سے دوسری آ جاتی ہے اور دیکھنا آسام اس دفعہ بچہ بلکل صحت مند اور تندرست پیدا ہوگا جی امی آپ یقین کریں میرے تو خود خواب سے اتنا برا حال تھا کہ کہیں لیکن اب لگتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں بہت جلد آنے والی ہیں اب دیکھے گا پھر سی آنٹی اپنا سارا غصہ مجھ پہ اتاریں گی کیوں کیوں اتاریں گے وہ تم پہ غصہ فوزیا اب میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں ہم صرف ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے دھڑکانیں جن سے بندھی ہیں انہیں تنہا نہ کرو بہتا دریا محبت بہتا دریا محبت چاہتا دریا لجئ tanks دریا محبت چاہتا چاہتا درnga چاہتا دریا mà